اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو ہندوستان میں ماہ رمضان کا چاند کب نظر آئے گا پہلا روزہ کب ہوگا اور چاند دیکھ کر کونسی دعا کو پڑھنا ہے اور چاند رات کا خاص وظیفہ کونسا ہے تو ماہ رمضان کا چاند ہندوستان میں انشاءاللہ تیس مارچ جمعیرات کے دن نظر آ سکتا ہے تو انشاءاللہ پہلی طرح بھی اسی رات ہوگی اور پہلا روزہ چوبیس مارچ جمعہ کے دن ہوگا انشاءاللہ اب چاند نظر آنے کے بعد آپ یہ دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیں یہ دعا جو خود حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام رب وربک اللہ تو یہ دعا کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے اور پھر ہر مہینے کی طرح ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ سور ملک یعنی سور تبارک کی تلاوت کر لینی ہے انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے پورا مہینہ امن اور سکون سے گجرے گا تو ماہ رمضان میں ہر کو یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے نیکیاں کمائے اور اپنی آخرت کو سمار لیں بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں عبادت کر کے اس ماہ مبارک سے فیض اور برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے تو آج میں آپ کو کچھ خاص بے مثال اور نادل عمل پیز کرنے جا رہا ہوں ان عمل کو آپ چاند نظر آنے کے بعد لازمی کر لینا یہ عمل بے سک آپ کی تمام دنیاوی حاجتیں اور مقاسد کو پورا کر دیں گے اور آپ کی تمام مصیبت اور گم دور ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ تمام عمل بہت آسان اور پاورفل عمل ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا ہوا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھارگاہ میں فوراں قبول ہو جائے تو آپ ان عمل کو کر لینا جو لوگ رزق کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں گھر میں مفلسی ہے کرج کا پہاڑ ہو چکا ہے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا یا اگر کسی کو کوئی حاجت ہے جو بار بار عمل کرنے کے باوجود بھی پوری نہیں ہو رہی تو یہ عمل آپ کی دلی مراد کو پوری کر دیں گے اگر کسی کی سادھی نہیں ہو رہی سادھی کے رشتے نہیں آ رہے یا گھر میں ہر دن لڑائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں یا کسی کو امتحان یا انٹریو میں کامیاب ہونا ہے یا کسی کو اپنا بجنس شروع کرنا ہے یا کسی کو دوسرے ملک میں جانا ہے یا کسی کو کسی بیماری سے صفحہ چاہیے الگرج کہ یہ عمل آپ دنیا کی ہر جائج حاجت یا مراد کے لیے کر سکتے ہیں یہ عمل صرف رمضان میں کیے جانے والے عمل ہیں تو یہ عمل کوئی بھی بھائی بہن بینا عجازت کے کر سکتے ہیں اس کی عجازت عام ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بینا عمل کیے لاکھوں نیکیاں ملتی رہے تو اس ویڈیو کو دوسرے مومن بھائی بہنوں تک ماہ رمضان کا چاند نجر آنے سے پہلے لازمی شیئر کر دینا اور اگر آپ اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور ایسی مجید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن این حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے یہ تمام عمل کا مکمل طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے عمل نمبر ایک اب یہ عمل ماہ رمضان کی چاند رات کا عمل ہے یہ عمل آپ کو ماہ رمضان کا چاند نجر آنے کے بعد کھڑے ہو کر کر لینا ہے عمل میں صرف آپ کو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ کو پڑھ لینا ہے تو آپ کو جیسے ہی پتا چلے کہ ماہ رمضان کا چاند نجر آ چکا ہے تو آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اگر کسی وجہ سے چاند نہ دیکھ پائے تو کوئی حرج نہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں چاند دیکھنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ کھڑے ہو کر کوئی بھی درود پاک سب تین مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آپ قرآن پاک کے پارا نمبر 26 کی سورہ فتح کو کھڑے ہو کر تین مرتبہ پڑھ لیں آپ کو پوری سورہ فتح تین مرتبہ پڑھ لیں یہ سورہ بہت چھوٹی ہے ایک بار پڑھنے میں صرف دو سے تین منٹ لگتے ہیں تو یہ سورہ آپ کو صرف تین مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور پھر آپ آخر میں بھی تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگ لیں اب یہ پورا عمل آپ کو کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے بیٹھنا نہیں ہے آپ قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھ لیں یا کسی بھی پنس سورہ میں بھی آپ کو یہ سورہ فتح مل جائے گی تو اس میں دیکھ کر یہ سورہ کو پڑھ لیں یہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر کیا جانے والا خاص اور مسہور وظیفہ ہے اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد یا آدھیرات میں تحجد کے وقت بھی یہ عمل کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشیس یہی کرنی ہے کہ اس کو چاند دیکھ کر ہی کیا جائے اس عمل سے آنے والا پورا سال امن اور سکن سے گجرے گا کوئی مسئبت یا پریسانی نہیں آئے گی انشاءاللہ اب عمل نمبر دو اب یہ عمل بھی ماہ رمضان کا چاند نجر آنے کے بعد کیا جانے والا رزق کا سب سے پاورفل وظیفہ ہے کسی کو بہت زیادہ کرج ہو چکا ہو گھر میں سادھی ہیں لیکن پیسوں کا انتظام نہیں ہے دو وقت کا کھانا بھی مسکل سے ملتا ہے تو وہ لوگ اس عمل کو لازمی کر لے بے سک یہ عمل کرتے ہیں آپ کا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر یقین نہیں ہے تو آزما کے دیکھ لو تو یہ عمل ماہ رمضان کا چاند نجر آنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور پھر وہیں جان نماز پر بیٹھ کر اپنی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے تین مرتبہ کوئی سابی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر آپ کو قرآن پاک کے تیسوے پارے کے سور قدر یعنی انہ انزلہ کو بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھنا سرو کرے اگر کسی کو جبانی یاد یہ سورہ نہیں ہے تو کسی بھی پنسور میں دیکھ کر یا قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھے تو آپ کو یہ سورہ ایک کے بعد ایک پڑھنا جاری رکھنا ہے جب تک کی عیسیٰ کی اجان نہیں ہو جاتی یعنی تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو یہ سورہ قدر پڑھتے رہنا ہے بینا گنتی کی یہ یہ سورہ کو پڑھنی ہے پھر جیسے ہی عیسیٰ کی اجان ہو جائے تو آپ آخر میں بھی تین مرتبہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ کر دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے رزق کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی رزق کی پریسانی کو ختم کر دے گا آزما کے دیکھ لینا صرف ایک دن کا یہ عمل آپ کی مالی مسکلات کو حل کر دے گا پورا سال بے سمار رزق ملے گا کاروبار میں برکت ہوگی مالی مسکلات سے اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھے گا اور اس عمل کا فیض آنے والے ایک سال تک جاری رہے گا انشاءاللہ اب عمل نمبر تین اب یہ عمل بھی ماہ رمضان کا چاند نجر آنے کے بعد کیا جانے والا مسکل حاجت کا ایک بے مثال اور نادر عمل ہے اس عمل کی جتنی تاریب بیان کی جائے اتنی کم ہے اب یہ عمل دنیا کا ہر کام کامیاب کرنے کے لیے اور ہر جائج حاجت کا سب سے پاورفل وظیفہ ہے آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا ہو کہ ناممکن ہے کبھی پورا نہیں ہوگا تو یہ عمل کر لینا اس عمل سے انسان گیوی فتوحات حاصل کر سکتا ہے کھیرو برکت کے دروازے کھل جائیں گے اس عمل سے جو لوگ بار بار رزق کے لیے کرج ادا کرنے کے لیے مالدار اور امیر بننے کے لیے عمل مانگ رہے ہیں وہ لوگ یہ عمل کو لازمی کر لیں ایسا موقع بار بار نہیں ملتا تو یہ عمل ماہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد فوراں کرنا ہے اس عمل میں ایک چھوٹی سی دعا کو صرف سات مرتبہ پڑھ لینے تو سب سے پہلے آپ اپنی جو بھی حاجت کو پوری کرنا چاہتے ہیں اس کو دل میں رکھتے ہوئے صرف تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اور پھر یہ دعا جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سری پڑھ کر سات مرتبہ پڑھ لیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اسرافیلو یا میکائیلو یا ستارو یا گفارو تو یہ ایک مرتبہ ہوا یا اسرافیلو یا میکائیلو یا ستارو یا گفارو تو یہ دوسری مرتبہ ہوا تو اسی طرح آپ کو یہ دعا صرف سات مرتبہ پڑھ لینے ہیں اور پھر آخر میں بھی تین مرتبہ پڑھ لیں بس اسی طرح صرف دو منٹ کا یہ عمل کر لینا ہے اب یہ عمل آپ کو ماہ رمضان کا چاند نجر آنے کے بعد سے لے کر لگاتار سات دن مغرب کے وقت چاند کو دیکھنا ہے اور پھر یہ دعا کو سات مرتبہ پڑھ لینی ہے بس اسی طرح صرف سات دن لگاتار یہ عمل کر لینا ہے اور پھر اس عمل کا کریسما اسی ماہ رمضان کے مہینے میں دیکھ لیں آپ کی مسکل حجد اللہ سبحانہ وتعالی ایسے پوری کر دے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا اب مان لو کہ کسی وجہ سے چاند نہ دیکھ پائے یا موسم ٹھیک نہ ہونے کے وجہ سے چاند نجر نہ آئے پھر بھی آپ کو مغرب کے وقت یہ عمل کر لینا ہے اگر کوئی اس عمل کو ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہر مہینے کا چاند نجر آنے کے بعد صرف سات دن کر لے دائیں تو وہ اللہ کے گیوی خجانوں کو پا لے گا لیکن سرط یہ ہے کہ اس کو ہر مہینے کا چاند نجر آنے کے بعد کرنا ہے یعنی سال کے بارہ مہینے چاند نجر آنے کے بعد سات دن کرنا ہے زیادہ مسکل عمل نہیں ہے صرف دو منٹ لگتے ہیں یہ عمل کرنے میں اگر آپ صرف درمضان کے مہینے میں یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی تو یہ عمل لازمی کر لینا اور آخر میں ایک بار پھر ارج کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی وظیفہ یا عمل کرے یا نہ کرے لیکن چاند دیکھ کر صرف ایک مرتبہ سور ملک یعنی سور تبارک کو لازمی پڑھ لینا کیونکہ سور تبارک میں تیس آیتیں ہیں اور کسی بھی مہینے کے تیس دن کے لیے یہ تیس آیتیں کافی ہیں یعنی چاند دیکھ کر اگر کوئی سور تبارک پڑھ لیتا ہے تو پورا مہینہ اس کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی نہ ہی گم اور پریسانی ہوگی اور نہ ہی کوئی ناغھانی آفت میں فسے گا اور پورا مہینہ گھر میں سکون ہی سکون رہے گا انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ